بسم اللہ الرحمنی نفی جسے سنگا علم دیشہ احسان ہے کہ ہمارا سفر جو ہے جو آج سے تقریبا تین ساڑھے تین مہینے پہلے شروع ہوا تھا وہاں کیا ہے ناویں لیکچر تک کافی کچھ اس میں سیکھنے کو ملا کافی گروت اچھی ہوئی لوگوں کے لحاظ سے بھی اور ہمارے اپنے لحاظ سے بھی اور ہماری ٹیم نے بھی اس میں بہت دن کیا ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیا کوس ڈیزائن کریں نیا چمرات یہ ہے کہ ہم چاہے وہ پہلے کسی جگہ کروا بھی چکے ہوں لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے جس میں ڈیٹا اور اچھا ڈیٹا ڈالا جائے تاکہ لرننگ کا جو پوائنٹ او ڈیو ہے وہ ہتم نہ ہو تو آج علم دے بلا ہم بزنس آفٹمائزیشن کو ڈسکس کریں گے کوشش کرتے ہیں کہ پہلے کچھ پیچھے کی جو چیزیں ہیں وہ ہم ریوائز کرلیں ریویزٹ کرلیں تاکہ ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم کہاں پہنچ گئے اگر کچھ چیزیں مسنگ ہیں تو وہ کفیت ہو جائیں انٹروڈیکشن کا ہم نے لیکچر کیا جس میں آپ کو بتایا کہ انٹرپینور ہوتا کون ہے تاکہ ہمیں پتا جلے کہ ایک انٹرپینور میں ایک جاب کرنے والے میں ایک بیسس مین میں فرق کیا ہوتا ہے یہ سب کے لئے 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 فرق ہیں تو اس میں بتایا گیا پھر پرسنٹی تیویل meمنٹ کا لیکچر آیا پھر تائم مینیزمینٹ کا لیکچر آیا پھر پیشنس پلان کا لیکچر آیا پھر پسنیس ٹلان کا لیکچر آیا مارکیٹنگ کا لیکچر آیا بہت ساری چیزیں ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ چلتی رہی اور آپ لوگ جو ساتھ چل پڑے تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی پروجیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا وہ اپنی فری لانسنگ وادی طرف بھی آگئے اب اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جو جوب ہوتی ہے وہ ایک اکلحاد سے آسان اس طرح سے ہوتی ہے کہ اس کے جنجد آپ کے اپنے نہیںوں سے 925 آپ نے جانا ہے حد سے آدھو اس کی تو وہ آفیس کی پولیٹکس ہو جائرہ ہے اس کو سمجھنا ہے اور بس تارگیٹ چیز ہو نہ ہو اس سے بھی بھرس نہیں ہوتا آپ کے اپنی پرسنلٹی اپروپ کرے نہ کرے اس سے بھرس نہیں ہوتا بہت ایک لگی وزی روٹین ہوتی ہے وہ آپ پچیس تی تیس سال ایک جگہ پر گزار دیتے ہیں اور آپ کو وہ سالانہ ایک چھوٹا موٹردہ انکریمنٹ لگا دیتے ہیں جو کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹی اپنی صلاحیتیں استعمال کریں تو وہ سے کئی گناہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کیا ہے کیونکہ آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ بڑے آرام سے بکھرکھرے ہوتے ہیں اسی کے بجائے جب آپ نے اپنا کل کام کرنا ہو چاہے وہ فریلانسنگ ہو چاہے وہ بیسنس ہو وہ شروع میں ایک مشقت طلب کام ہوتا ہے آپ کو دنس آدمیوں کا کام اکیلے کرنا ہوتا ہے آپ کو ناکامیاں فیس کرنی ہوتی ہیں کامیابیوں کو فوٹسٹریکٹ بنانا ہوتا ہے تو آدھے لوگ تو اسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ان کی طرف وہ کیسے ہیں کہ ہم سے یہ چیز نہیں ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنی اگلی پوری زندگی اسی طرح سے جوگ کی پریشانیوں میں گزار دیتے ہیں اور زمانے کا رونا رو کر گزار دیتے ہیں تو اسے کورس کے ذریعے ہم نے آپ لوگوں کو اسی طرح یہ بتانے کی کوشش کی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی معذر پیدا نہیں ہے جس طرح ان لوگوں کے جو کے سپیشل چائلز ہوتے ہیں صلاحیتیں سب کو دیوی ہوتی ہیں وسائل سب کے بات ہوتے ہیں فرق جو ہوتا ہے فرق صرف اس کی بات کا ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو صلاحیت جیسے سکل کا کنام دیا تھا میں نے اسے اور جو وسائل گئے ہیں ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہی آرٹ جو ہے وہ لوگوں میں فرق لے کر آتا ہے آپ لوگوں میں سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے کہ مجھے ستائیس سال کا پڑھانے کے سپیشل چیزیں ہیں تو میرے پر دونوں طرح کے سٹورنٹ سپال جو تھے ہیں ایک وہ سٹورنٹ وہ ہے جو کہ ابھی بھی کوئی بڑا کام نہ کر سکتا چھوٹے کاموں میں میں نام لے دی تو کاموں میں کوئی وہ نہیں آتی اس طرح بیشتی نہیں ہے لیکن بنانے کی حصہ ہے کہ وہ ابھی بھی اسے گدھا گاڑی جلا رہا ہوگا ابھی بھی کہہ کہ پانی کا کوئی کھوڑ رہا ہوگا اب اس میں دباہت کہہ اس میں کاماتے ہیں کہ کبھی کام ملتا ہے کبھی نہیں ملتا لیکن اسی کا ساتھی جب وہ دونوں میرے پاس آتے تھے دونوں کے نہ فینینشل سٹیٹس میں فرق تھا نہ کس فیملی سسٹم میں فرق تھا اور وہ آج جو ہے وہ اس دوسرے بندے جیسے کم و بے سو ملازم اپنے انڈر رہ رہتا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ اس کمپٹ زون میں نہیں رہا اسے وہ رسک لیے اس نے اپنی لرننگ مستقل رکھی تو یہ یہ والی چیزیں جو ہیں یہ فرق ہوتا ہے آپ کے انٹرپینور کے اندر اور ایک جوب مائنسیٹ کے اندر جوب مائنسیٹ والا جو ہے وہ کبھی بھی رسک نہیں لیتا اور جو انٹرپینورز ہیں وہ جو لرننگ کے ساتھ رسک لیتا ہوا چاہتے ہیں بہر جیتک مفتر ستتا تھا رویجن تھا ری ویزٹ تھی ہماری اس کی اس سے پیچھے ہم نے کیا اچھا اگری سلائٹس کو میں آپ کو ایکسکلین کرنا شروع کروں گا اچھا جہاں پر بھی آپ کو کوسٹن کرنا ہو چاہے وہ کچھلی سلائٹس سے متعلق ہو آپ کو لیٹ کوسٹن یاد آتے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوسٹن ہی تو یہ بتاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ ہومور کیا ہے آپ لوگوں نے کچھ سوڑا تا ہل جل کی ہے کمفرٹ زون کے کوئیں کے اندر پر سوئے نہیں ہیں آپ لوگ تو کوسٹن میں کوئی کبھات نہیں ہو کیا ہوا کیا ہوا کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اپنا اپنا پروڈیکٹ شروع کر دیا کسی نے فریلانسنگ کرنی شروع کر دی کسی نے جو ہے اور لائن سٹور بنا لیا کسی کوئی اپنے جو تھا وہ لے کر آ گیا اپنی کلیکشنز لے کر آ گیا صحیح ہے اوکی اٹس اولائٹ ہمیں جو اگلی سلائٹ میں نے بنائی وہ یہ تھا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو ٹیچ کرتے ہیں دیکھیں یا تو آپ بلکل یہ کوئی نیا آئیڈیا لے کر آ جائیں وہ آئیڈیا آپ کو کہیں معاشرے میں نظر نہ آ رہا ہوں تو لوگ اس وجہ سے آپ کی پرچیزنگ کی طرف جائیں گے یا اس وجہ سے آپ کو ہائر کریں گے یا یہ والا آئیڈیا تو پہلے دیکھیں صحیح رجمل لے کر آ گیا دوسرا تو ورلڈ میں یہ چیز جل نہیں کر ہو گئے یا آف بریک اور لیک بریک تو سناتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے تو صحیح رجمل جو پہلے اتنا مشہور نہیں بھی ہوگا لیکن یہ دوسرے کی وجہ سے مشہور ہو گیا صحیح ہے طولر پہنل پہلے فلیٹ ہوتے تھے ایک بندہ جو ہے ورٹے گن لے کر آ گیا تو کیا ہو ہے کہ کوئی نئی جید اگر آپ لے کر آ جاتے ہیں تو بالکل آپ کے وہ سکل جو ہے وہ سکسس پل رہے دوسری چیز ہوتی ہے یونیک آپ کا آپ نے برگر انٹریڈیوز کروایا یونیک جیسے میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ ٹیفنس میں ایک پانو والا تھا وہ اس دور میں آج میں پانچ سات سال ہزار روپے کا ایک بان دیا کرتا تھا ہزار روپے میں اور وہاں رش لگاوا ہوتا تھا ہزار روپے یونیکنیس کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی یونیک چیز ہونے چاہیے بالکل صحیح ہے آپ لوگ ضرور فالو کریں گے تیسری چیز چیپ ہو آپ کا آئے حیئریا اس تنا سستہ کے لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہ ہو جیسے ایک سوٹ یہ ہے ایوریش جیراچی میں اٹھارہ سو روپے مردانہ سوٹ کی صلاحی ہے ایک دکان کھل دی دیو تو پانچ سو روپے میں سلا سلا ہے کورتا پجاما دے رہے ہیں تو ہران ٹھارہ سو روپے تو سلا ہی ہے اور یہ پانچ سو میں ویت کپڑا اور سب کوئی دے رہے ہیں دو گھنٹے کے اندر اس کا پوری شاپ کھالی ہو پی تاڑے تین ہزار کورتا شلوار تھا اس کے پاس دو گھنٹے میں سیل ہوا کراچی میں ایک ساسی کٹل پاوم ہے اس نے شروع میں کہا کہ جی کراچی کی سب سے سستی پلائی کروں گا میں دو ہزار روپے میں آپ کا پکڑا پال دوں گا آٹھ ہزار روپے میں بچڑا پال دوں گا رہا ہلے بند دو سے تین مہینے کے اندر بکڑوں کی بھی پوری رینج کمپلیٹ ہو گئی علیکن اس کا بہت بڑی چٹ ہے اور بچڑوں کی بشاید پوری ہو گئی وجہ کہ چیپ تو جب بھی آپ لوگ کسی بزنس آئی ڈی اے پر کام کیا کریں تو آپ ان تین چیزوں کا خاص خیال کرتا ہے اس لئے کہ میں نے آپ لوگ کے آئی ڈی آز کو تمہیں دیکھا ہے آپ سے اچھے فارمنٹ میں وہ آئی ڈی آ آلیڈی مارکیز میں لاؤنچ ہوا ہے اگر آپ دھوکہ دیکھ کے ایک آت کلائنٹ بنا بھی لیں گے نا جہاں وہ سڑچنگ کرے گا آپ وہاں سے پیچھے رہ جائیں گے تو آپ کی نائف زیادہ نہیں ہوگی اس مام میں اگر آپ نے لاؤنگ لاسٹنگ رہنا ہے تو آپ کو ان تین چیزوں کا خیال لکھنا پڑے گا یہاں تک کسی نے کوئی کوسٹن کرنا ہے اے ہاں ہاں آگے آ جاتے ہیں بزنس آپٹیمائزیشن ہوتی جاتی ہے اور یہ ہم نے ٹاپک کیوں نہ آٹی ہے بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی اگر میرے پاس دس لاکھ ہوتے ہیں میں بھی دکان بنا لیتا ہوں اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے میں بھی یہ کر لیتا ہوں تو میں انہیں اکثر بیشترک جملہ کہا کرتا ہوں کاروبار پیسوں سے نہیں ہوتا کاروبار جو ہوتے ہیں نا وہ بزنس مائل شٹ سے ہوتے ہیں میچھے کے لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے وسائل کے پوائنٹ ایوی کے ساتھ جو بھی کاروبار آپ نے کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں ایک ایم سی کیوٹی جب کوسپن دیے جاتے ہیں جنہا اپسی جوٹے ہیں تو اوپر لکھا بہتا ہے اپسی پی ایٹ آنسر لکھنا ہے آپ نے ویجاہ کیا ہوتی ہے اکثر بہتر سوالوں کے جو جوابات ہوتے ہیں چار کے چار آپشن چھیک ہوتے ہیں لیکن اس میں سب سے بیسٹ والا آپشن پک کرنا ہوتا ہے تو بزنس اپٹمائزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے طریقے جس سے اپٹمائز ہو سکے اپٹمائز مینک کیا کہ کم سے کم رسورسز یوز کرنے پڑے جیسے ہمارے ایک فلانٹ تھے انہوں نے گتھے کی مل لگائی ان کو گتھے کی مل لگانے کا جو تیربہ تھا وہ چالیس سال کا تھا میں نے کہا سر آپ کے ذریعے میں اور دوسروں کے گتھا مل لگانے میں کیا فرق ہے کہتے ہیں دوسرے جو گتھا مل ڈیزائن کرتے ہیں یعنی کہ بیلڈنگ کو چھوڑ دیں صرف میں مشینری کی بات کروں گا کہتے ہیں وہ تقریباً اسی لاکھ سے ایک کروڑ میں ڈیزائنگ ہوتی ہے ساری جس میں مشینری بھی آ جائے گی موٹریں بھی آ جائیں گی وہ جو بننے ہے وہ ٹینک بننے ہے ٹینک بھی ہو جائیں گے ساری چیزیں جو ہمیں کمپلیٹ ہوں گے تو اسی لاکھ سے کروڑ لگے گا تو وہ سارا ہو جائے گا میں نے کہا میری بھی سٹیڈی یہی کہتی ہے جتہ مل اتنے نہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ سارا کچھ پن پرہ سے سولہ لاکھ نہیں میں نے کہا جب مجھے سمجھا دیں تو انہوں نے پھر مجھے پورا سمجھایا کہ کہاں کہا اپتمایزیشن ہوئی ٹین ہارٹ پاور کی جہاں وہ موٹر لگنی تھی وہاں انہوں نے چار ہارٹ پاور کی موٹر سے کام کیسے لیا انہوں نے جب پانی مشین اٹھا انہے کے بجائے شیر شاہ سے انسیمبل پیس اٹھا پاکہ خود بنائی پوری مشین وہ مشین جو اس کی مالیت ساڑھے تیرہ ساڑھے تیرہ لاکھ یوز میں وہ جب انہوں نے خود بنائی تو ان کو ایک لاکھ پانچ ہزار کی بڑی کہاں ساڑھے تیرہ لاکھ کہاں ایک لاکھ پانچ ہزار اپٹمایز کیسے ہو گیا میرا سکل والا لیکچر دوبارہ سننے گا میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ آپ لوگ لیکچر نہیں سنتے اس لئے کہ آپ لوگ کی پرسنلٹی میں وہ چینجیز ہی نہیں آرہی ہاں جن میں چینجیز آرہی ہیں وہ ماشاء اللہ انہوں نے اپنے پروڈیکٹ شروع کر دی ہیں فری لانسنگ ان کی ارننگ بھی شروع ہو گیا ان کی بزنس سیڈپ بھی چل پڑے ہیں میں ہر کسی کا جملہ نہیں بول رہا جانہ تر کی بات کر رہا ہوں 80-20 رول لگا رہا ہوں تو بزنس اپٹیمائزیشن جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی یہ بتاتی ہے کہ ایک آئیڈیل فریم ورک اور ایک آپٹیمائز فریم ورک میں کیا فرک ہوتا ہے چلیں ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں اس کے انتر پھر آپ کو سمجھ گیا ہے چائنا نے دیکھا جن دن وہ ماؤزے کی رہے ہوتی سورمنٹ ہوں تو ٹوٹل ڈیویلپ کر رہے تھے چائنیز جو قوم ہے یہ نشہی قوم نائنٹی پرسنل لوگ نشہ کرتے تھے یہاں پر تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہ سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کی آج کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں وہ دو ہنچ پینٹ چھوٹی پہنیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے نہیں پینٹ چھوٹی پہنیں گے اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا جو کپڑا بچا اس سے کیا ہوگا لیکٹسٹیٹی بچی ان کی لیبر بچی تو انہوں نے تین نئی انڈسٹریز کھڑی کر لی تھی صرف اس چھوٹے سے اقدام سے ایک دور میں میں نے پاکستان گورنمنٹ کی مچپرہ دیا تھا کہ کف کے بٹن ختم کروا دو تو آپ ایک نئی انڈسٹری لگا سکتے میں آج بھی کہتا ہوں کہ کسی نے کہا نا پاکستان ڈیپولٹ ہو رہے ہیں عوام پریچان میں نے کہا عوام غریب نہیں ہے میں ابھی بھی لکھ کر دینے کچھ آ رہا ہوں ایک عام سے عام شادی میں بھی دس بارہ لاکھ کا لوگ خرچہ کر رہے ہوتا پر سمین ایک جو کی والے کی شادی دے کی چالیس لاکھ کا خرچہ تھا کیوں میں کیوں رہتا تھا پلیننگ ہی نہیں یہ آپٹیمائزیشن کا جو انورس ہوتا ہے وہ ہوتا شادی کے بارے میں کہ نہای سادھا طریقے سے کریں ہمارے ادھر دولن کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ دھائی تین لاکھ روپے کا جو جو کس میں سکھو گھنٹے کے لیے پہنمو کل ایک ادھر گجرہ والا میں شادی ہوئی ہے جس میں تیس لاکھ روپے آئے ہوا میں لٹایا گیا تھا صرف جو پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی دونوں کی فارمیٹ میں آپ کی سٹیڈی اس لیول پر ہونی چاہیے ہیں اس لیول تک اپٹیمائز کریں کہ اس سے جدہ ہو نہ سکتا ہو جیسے اگر کبھی آپ سے دیکھیں ریڈی میٹ سوٹ میں وہ جو سپلائی ہوتی ہے آپ گھروں پر جو سپلائی کرتے ہیں وہ جو دو ناکوں کے درمیان کا فرق ہے ان کا اس سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس سے کتنا پیتا بچالے سے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں میں آپ کو بتاتا ہو جاتا ہے آپ نے کیلیکٹی کے بل کو دیکھا ہوگا انہوں نے اس کو چھوٹا کیا یہ میں پہلے بہت پہلے کہہ چکا تھا ان لوگوں کو گیت سوالوں کو بھی ان کو گیت میں نے کہا بہت ہی اکمیر ملک میں رہتے ہیں آپ لوگوں کہ آپ لوگ اتنا سارا پیسہ جو ہے فالتو کے پیپر ورس پر دایا کر دیتے ہوں بلکی انفرمیشن دے نہیں ہے آپ نے بس رہی ہے آدھا رہ گیا ہے آدھا مل کا سائز اور یہ اس سے بھی چھوٹا ہو سکتا ہے اگر یہ توریدی پلاننگ آف اور کریں تو دنیا میں نوے فیصد ممالک میں اندھیرہ ہونے کے ایک گھنٹے کے پاس صرف ہاسپٹل اور فورم احسید کھلی بھی ہوتی ہے جیسے ہم جیسے گنے جنے جاہد ممالک ہیں جہاں پر پورے پوری تھیراز شاپن پلازر کو لے رہتے ہیں یہ یہ جہالت نہیں ہے یہ جہالت ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کو خود توڑ توڑ کے کھا رہے ہو ہلاکہ اپٹمائزیشن ہے انہیسی جسین ہی بھی اس کو آپ یوز کرو آپ نے میرا ویلوگ سننا ہوگا تو فیفٹی پرسنٹ گیس لاؤس ہے ہماری لائن کا اور یہ جو اس میں کنڈے لگے میں وہ بلکل اللہ رہتا ہے کمپریسر پر جو لگے میں بلکل اللہ رہتا ہے ہم پھر بھی یہ کہ کرو ہم پر گیس پائپس لائن کے سرور دے رہی ہیں سلنڈر کے سرور نہیں دے رہی ہیں اور اکٹمائزیشن اتنا اچھا سورج ہے اتنا اچھا ہمارا وہ ہے آپ کا زیادہ تر بزنسز جو ہیں ہمارے اس پر کرنورٹ ہو جانے چاہتے ہیں ایک گتب مل کے اندر اور یہ جو ہے آپ کا لیڈر کی جو ہوتی ہے جہاں پر کمڑا صاف کیا جاتا ہے یہاں کی آپ پانی کی کھپت اور موٹروں کا حال دیکھیں کنڈے پہ چل رہی ہیں ساری آپٹمائزیشن وہاں پر آپ پر سولرزیں ان کو ڈی سی موٹر لگوائیں ان کے اندر آپ کی کتنی بجلی بچے گی کی چھوٹی سی مثال نے یہ جنہوں نے گتہ مل لگائی میں نے کہا ایک گتہ مل کتنی بجلی لیتی ہوگی چھوڑو یار آپ کی سوچ ہوگی میں نے کہا سر میرے کو ڈیٹا جاہیے میں نے بولنا ہوتا ہے کہتے ہیں جو اس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کا نام ہے آدھا موڈسل گالونی ایک سے دو مل لیتی ہے یار اس کو سولر پہ لے کے جانے کس کا بھلا ہوگا آج جو جرورتے رہتے ہیں کہ یہ بجلیت نہیں ہے بائیو فیول بہت اچھی طریقے سے آگیا ہے پاہستان میں بھی آگیا ہے میں یہ کہاں سے چار ہزار روپے کچولا ہے بائیو فیول آپ کو یوز کریں یعنی کہ وہ جو بنای جاتی ہے کہ گوبر کو لکڑی کو ملا کریں تو وہ چھوٹی چھوٹی لکڑی کے پیس بنایا جاتی ہے بہت اچھی ہیٹ ہے پروپلم بھی نہیں ہے اس میں کچھ بھی لیکن یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب آپ قوموں کو شعور دیکھتے ہو آپ صبح سے لے کے شام تک ہمارے ٹی وی پر دیکھئے گا کوئی بھی ایڈکیشن سے رلیکیڈ پروگام آتا ہو یا آپ لوگ جتنے بھی ابھی میرا سیشن لے رہے ہو آپ کوئی ایک مجھے کسی بھی حاضرِ حال کے ایڈکیشنلیس کا نام بتاتے میں مان جاؤں گا آپ لوگوں کو انٹرپرنور کی نام آتے ہوں گے آپ لوگوں کو ایکٹرس کے نام آتے ہوں گے آپ کو شہستدانوں کی نام آتے ہوں گے آپ کے پاس کوئی ایک بھی ایڈکیشنلیس کا نام نہیں ہوگا ملک جو ہے وہ نہ چکانے سے تبدیل نہیں ہوا کرتے ہیں ملک ایڈکیشن میں تبدیل کرتے ہیں بات شروعی ایڈکیشن سے بات شروعی ایڈکیشن سے کسی دے پہلی صلح ہے یہ جب تی سی چی سی چند نہیں چوچی سلائے بزنس اپٹمائزیشن کے لئے ایک دیفنیشن دینے کی کوشش کی آپ میں سے کوئی سوستن کر رہا ہے سر اپٹمائزیشن کے لئے مطلب ایکسپیلن ضروری ہے لیکن نئے آدمی کیسے کر پائے گا سکے دیکھیں آپ سے ہماری بات ہوئی کہ جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو آپ کو کچھ عرصہ اس کام کرنے والے کے ساتھ وقت گزارنا ہے یا پھر آپ کو اس سے کنسلڈنسی لینی ہے جیسے میں آپ کو چھوڑی سی بات بتاتا ہوں کیٹل پومس میں جو فلائی سرویس دی جا رہی ہے وہ بچڑے کی جو ہے وہ ایوریج بیس پر پچیس ہے یعنی کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس بکڑے کی پندرہ ہزار ہے لیکن ابھی میں کل کی آپ کو بات بتاتا ہوں میں نے ایک کا گوز پومس جار کروایا ہے تو میں نے اس کو ونڈا کہتے ہیں جو ہم اس کو کھلاتے ہیں وہ تیار کر کے دی ہے پندرہ ہزار روپے وہ بکڑے کی پلائی لیتے ہیں الحمدلہ الحمدلہ میں نے جو ونڈا آپٹمائز کر کے دیا ہے تو وہ مہینے کا مہینے کا تیرہ سو روپے کھائے گا کہاں پندرہ ہزار کہاں تیرہ سو کیا ہے میرے کو اس چیز کا ساتھ سے آٹھ سال کا تجربہ ہے یعنی ساتھ سے آٹھ سال کا تو یہ ہے کہ میں گوڈ اور کیٹل فارم کے ساتھ ہوں ویسے تجربہ یہ ہے کہ ہم بچوان سے پکڑے اور پکیاں رکھتے ہیں جھر میں میری والدہ کو شوق تھا تو کیا ہے جو ایسا ہے نا کہ بغیر آپ ٹریننگ کے کچھ کریں میں ایک سینٹرز بہت بولتا ہوں آج کل میں اس کو بڑا آنر پیل کرتا ہوں جملے کو بغیر ٹریننگ کے تو نانا بھی نہیں آتا ایک ایک چیز جو ہے نا اس کے پیچھے سائنس ہے آج کی بات ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کلائنڈ میرے پاس آئے ہوئے تھے کہتے ہیں سر آپ کو نہیں پتا ایک انہوں نے ہربل کا نام لیا اس میں آئرن نا اس سے زیادہ ہوتا میں کیا رہیسا ہے نہیں بہتے کہتے ہیں نہیں میری شیڈی ہے میں نے کہا جی ابھی کراوس چیک کر لیتے ہیں میں نے کراوس چیک ان کے سامنے کیا کہتے ہیں اچھا میں نے جس ویب سے دیکھا تھا اس میں یہ تھا میں نے کہا ایسی ہی تو سوڑی دیکھتے ہیں پھر آئرن کی کوالٹی پہ بھی دیکھتے ہیں میں نے کہا مجھ سے اگلا سٹیپ تھا تو کیا ہے کہ آپ کو بلائنڈلی کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے تو میں بالکل اگزیکٹ فیجر بتا رہا ہوں نائنٹی فائی پرسن چانس ہے کہ وہ کاروبار آپ کا تباہ ہو جائے گی نائنٹی فائی پرسن فائی پرسن یہ ہے کہ کسی بہت ہی نیک بندے کی دعا لگ گئی تو اتنی غلطیاں کرنے کے پاس بھی بچ گئے مرنہ نائنٹی فائی پرسن چانس ہے کہ اس میں بلائنڈلی کسی اور میں کوئی سوال کرنا ہو دنیا مرنہ نائنٹی فائی پرسن چانس ہے that makes the business more efficient than cross affected and to see definition it has to reduce costs that can lead to higher profits to success in the companies so yes finance optimization کا مطلب یہ یہ کہ cost come سے kom ہو جائے اور آپ کی آگے ۔ آئے گا کہ ہم ہم time بھی بچا Ten devoir تھے آجیں گے انشاءاللہ نیکس سلائن میں میں نے بتایا آپ کو کہ بزنس اپکرمائزیشن کے سٹیپس ہوتے کیا ہیں نورمل ہی کیا ہوتے ہیں میں اس میں چینجز بولوں گا بہت ساری چیزیں لکھی بھی نہیں ہوں گی لیکن میں بولوں گا وہ میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جیسے بھی پیچھے میں نے آپ کو اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا اسٹیبلیش آر اینلیٹک پلیٹ فارم کے جو بھی آپ نے بزنس کو اپکرمائز کرنا ہے آپ کے یہ کمپلیٹ سٹیٹی اس کی ہونی چاہیے آن پیپر ہونی چاہیے میں ہمیشہ سے یہ جملہ کہا کرتا ہوں مجھے بزنس پلین ان جیٹن چاہیے ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے بھی کیوں نے میرے سے کہا کہ ہم یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں میں نے ان کو کوئی ریپلائی نہیں دیا کیونکہ میں بزنس پلین کا لیکٹر دیلیور کر چکا ہوں مجھے جب تب اس مورمیڈ میں بزنس پلین نہیں ملے گا تو میں سمجھوں گا کہ آپ اپنے ساتھ ابھی تک مزاک کر رہے ہیں سیریس آدمی جو ہے وہ سیریس طریقے سے کام کرتا ہے ایڈینٹی فائی کی پرفارمنس انڈیکیٹر آپ نے اس چیز میں دیکھنا ہے کہ جو بزنس آپ کرنے جا رہے ہیں ان کے کی پرفارمنس پیکٹر کون سے انڈیکیٹر کون سے جیسے فار اگزیمپل میں فائز کا لے لیتا ہوں فارما کا لے لیتا ہوں تو سب سے ایمپورٹنٹ کی فیکٹر جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ کی پروڈیکٹ میں کتنی جانے ہیں آپ کی پروڈیکٹ بلکل جالی ہے چار نمبر ہے آپ جتنی اچھی مارکیٹ کر لیں گے ایک دفعہ دو دفعہ اپنے فلاپ ہونا ہی ہوتا ہے آپ کی میڈیسن اچھی ہے لیکن وہ چیپ نہیں ہے پھر اب آپ کو دیکھنا پڑ جائے گا کہ کون سے ایریا میں چلے گی کون سے ایریا میں نہیں چلے گی میانوولز اس کے ویل ڈیفائن نہیں ہے تو اس طرح کیا ہوتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیا لاتے ہیں ہر بزنس کے الادہ الادہ ہوتے ہیں ڈیٹرمائنڈ شارٹ اور لانگ ترم بزنس گول پھر کیا ہوگا کہ آپ نے پچھلا ڈیٹا جو ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کا نیو بزنس ہے تو جو اس طرح کی بزنس سے چلنے ہیں ان کا ڈیٹا کتنا جمع کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں کو جب بتایا جاتے ہیں اس کاروبار میں بہت سے نفتانات ہوتے ہیں کیا تکنے وہ تو بلکل علیدہ طریقے سے کرتے ہیں ہمارا تو اس طرح کاروبار ہی نہیں ہوتا کوئی تو ڈیٹا یوز کرنا ہے نا اگر آپ ایسا کوئی ڈیٹا آپ کے پاس رکھنا ہی نہیں چاہتے تو آپ پر فارم کرنی نہیں سکتے اپٹیمائز آپریشن کے کون کونسے آپریشنز ایسے ہیں جو آپ اپٹیمائز کر سکتے ہیں آگے جاکے میں دیفائن کروں گا کہ آپ اپنی سانسپورٹ کو کتنا کنٹرول کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ جا کر آرڈر لیں ہو سکتا ہے کال پہ بھی آرڈر لیا جا سکتا اپٹرول آپ کا بچ سکتا ہے اس طرح چاہیے آپ نے ایک ہی روٹ پر جانا ہے اور جو الہدہ الہدہ گاڑیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی گاڑی میں چلے جائیں بلکہ میں اگر آپ کو بتا ہوں یہ جو تھے آئی سی آئی بینٹ والے جو تھے یہ اپو کے کلائنٹ ہے تو یہ جب اپو سے ملنے آتے تھے تو پاملی ٹرانسپورٹ پر آ جاتے تھے میں نے ایک دن اپو کو کہا اپو ارب پتی آتی ہیں یہ میں نے کہا جب ان کی فیملی آ رہی ہوتی ہے تو وہ وہ گاڑیاں آئی ہی ہوتی ہیں اس کے ساتھ رہے نام اللہ تھا کہتے ہیں بیٹا اس نے جو اتنا کاروبار بنایا ہے اس نے چھوٹے روٹ پر چلنے کے لیے ففٹی خریدی بھی تھی کہتا ہے بشیر بھائی پیٹرول مہنگا اور ہی اس دور کی بات پر ستاروں کو اب بکیٹیت کو بھی ہے اس سے بھی دس سال پہلے بشیر بھائی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو میں نے کیا رکھا ہے ادھر ادھر جو جانا ہے نا قریب بھائی پیٹرول کے لیے ففٹی رکھتی ہے وہ شکل جو عرب پتی ہے کیونکہ اس سے پتا تھا فیناس اپٹرمائزیشن کیا چیز ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے آپ کو سٹیپس پتا ہونے چاہیے ہیں کہ جس کے بعد بزنس اپٹرمائزیشن کا سٹیپس شروع ہوتا ہے یہاں تک کسی نے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں جس صرف ایک سوال مجھے جس صرف جب آپ اس سال دیکھ بائیک پبلک ٹرانسفرن میں استعمال کرتے تھے تو اس میں بقت جو زیادہ کنزمشن ہو جاتا ہے پبلک ٹرانسفرن میں تو کہیں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بقت امپورٹن ہوتا ہے پیسنل امپورٹن نہیں ہوتا ہے تو وہاں پہ بہتے لیکن آدمی اپنی پیر بھائی پرکار میں جائے جب بائیک سے موٹر ساکل پر چلے جائے بلکل صحیح کا آپ نے صحیح کا کمپاریٹین ہے نا آپ کو پھر یہ ہے کہ کمپاریٹیو سٹیڈی ہے پتا ہونے چاہیے میں اپنی آپ کو مثال دہتا ہوں جب میں شہر کے طرف ٹرائول کرنا ہوتا ہے تو میں نہیں ٹرائول کرتا میں کلائنٹ کو ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں کبھی کبھی 50% ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ وہ میری طرف آج ہے اسی کے بجائے دوسری طرف میں جانا ہوتا ہے تو میں ہوتا چلا جاتا ہوں تو بات کیا ہوتی ہے بات یہ والی بلکل صحیح ہے کہ اس میں یہ چیز بہت مائنے رکھتی ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ کس وقت بات کینٹی ہے جیسے یاد ہوگا آپ کو میں نے پچھلے سیشن میں مثال دیتی ایلن مسکی کہ اس کی فیکٹری میں یہ انڈیا والی اس کی فیکٹری ہے ایک پرزہ خراب ہو گیا اس نے آن لائن آرڈر کر دیا اس سے کہتا ہے کہ کب آئے گا وہ کہتا ہے دو دن کے بعد 48 آر کے بعد کہتا ہے دو دن میری فیکٹری رکی رہے گی اپنا چارٹر کر کے گیا وہ پرزہ لیا اسی دن واپس آ کے فیکٹری آن کروا تو یہی چیز تو ہم نے سٹیڈی کرنی ہے کہ کس کے بدلے کیا لینا ہے کونسی والی چیز آپ کرو گے تو کونسی والی چیز آپٹیمائز ہو جائے گی اس سی چیز کو بیسنس کیا جائے گا کسی اور نے کوئی کوسٹن کرنا آگے آ جاتے ہیں اب میں کچھ مثالیں دوں گا اس کے بعد پھر میں آگے کی طرف آوں گا میں سٹیڈی کر رہا تھا جو میٹیکل ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اگر ہم ان کو خود سے روڈ پلین بنا کے دیں تو کتنا ہم اپنے بیزنس میں آپٹیمائزیشن دے سکتے ہیں کسٹ آپٹیمائزیشن ٹائم آپٹیمائزیشن دونے کی بات میٹیکل ریپریزنٹیٹیو کی اگر ہم اس کا روڈ پلین بنا کے دارے آپٹیمائزی کروائیں تو اس سے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں بیزنس کے باتے کے ساتھ سٹیڈی یہ بتاتی ہے ہمیں میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کو روزانہ سات کسٹرمر کو بیزٹ کرنا چاہیے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہمارے پر روپ میپ پورا موجود ہے اور ہونا چاہیے جو ان کو لیڈ کر رہا ہے جو منیجر ہے جو مینیج کرتا ہے ان کے روپ وغیرہ کو اس کے بعد پورا میپ ہونا چاہیے رہی ہوگے اب کیا ہوگا کہ وہ ڈیلی کے لحاظ سے سیون کسٹرمر کا وزٹ ڈیزائن کرے گا تو اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں ہونا چاہیے تو بیزٹ ایسے ڈیزائن ہونا چاہیے ہے جس میں فیول کنزیکشن کم سے کم ہو ٹائم مینج ہو رپیٹ چور نہ ہو جو ہم اگر کوئی ایسا روٹ پر کلائنٹ ہو اس پہ ڈیزٹنس زیادہ ہو کلائنٹ کا پوٹینچل کم ہو تو وہ مائنس کر کے پوٹینچل والے کلائنٹ کی دربوز کو دینا ہے ڈاز دینا ہے سی ایر ایم یوز کرنے سے اور زیادہ ایپ پویمنٹ آئے گی اس کے اندر ایسے سی ایسے پوٹینچل کلائنٹ سے ہٹھا کے لگ دیا جئے تاکہ ہمارا وہ روٹ بھی ڈیزٹربنا ہو اور آپٹمایزیشن کا پوچیس بھی ڈیزربنا ہو یہ چھے پوائنٹ جو میں نے پوٹے گولے آپ کو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس سے 33 پر سن آپ اب سیو کر سیو ہر چیز کو صرف کیا ہو رہا ہے روپ پلینک آپٹمائز کیا جا رہا ہے پھر آ جاتا ہے عدیس ریٹ کے بعد میں ایک ساتھ آپ سے کوشش پر لے لیتا ہوں کہ تائم کو آپٹمائز کیا جائے اس کو مینجمنٹ بھی کہتے ہیں کہ یہی چیز ہو کیلئے تو پھر بزنس میں کس طریقے سے فودفل ہوگا جیسے میں پرائیوٹ یونیسٹی کے آپ کو مطال دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ان کے پاس پر مارننگ میں کلاسیں ہوتی ہیں پھر انہوں نے ایونین کلاسیں لاؤنج کیا پھر انہوں نے نائٹ کلاسیں بھی وہاں پر لاؤنج کر گاہ گوھر بڑھے تو اپروو پہن لے کر تو انہوں نے 24 آرٹ کو ہی کیا فالتوں کے کئی بریکس ہوتے ہیں ہماری لائس کے اندر اپنے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے دو دن تین گھنٹے خلوں پہ بیٹھنا ان پہ واجب ہوتا ہے مجھا کیا ہے مجھا کیا ہے کہ ان کا جو ٹائن ہے وہ اپنے بہت سارے ایک وہ ہی شخص جو 24 آر کے بعد آؤپون دے رہا ہوگا ایک وہ شخص جو ان سے ہٹ کے اپنے ٹائن کو پھوپل یوز کر رہا ہوگا جو ایک مصال دے سو آپ کو یاد آگئی ڈاکٹر سارکھ ڈاکٹر آتاور رحمان کے ساتھ ڈاکٹر آتاور رحمان جو اسے مجھا بیر کا کھانا جو ہے وہ ایک سو دو گھنٹ میں کھا سکتے ہیں کیا تھا کہ وہ اپنی ڈاکٹر آتا کیا تھا ڈاکٹر آتا ڈاکٹر آتا رحمان ڈاکٹر آتا سفر جتا وہ چار پانچ منٹ کی ڈائے ہوگی اس پانچ منٹ میں ڈائے میں انہوں نے تین لڑکے بٹھائے ہوئے سے جو کی رسن کی باتیں ان سے بوپ شریف سے تو کو تائم ان کو دیا ہے انہوں نے ان اسٹی کے گیر سے نیپا تک کے لیے ایندہ لوگ میں انتظار ہوا رہا تھا ان کا وہ بیٹھے دے کیونکہ پورے دن کے ٹائم کو اپٹمائز کیا ہوا تھا۔ ایک کتاب کا نام ہے متائے علم اس میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت کا نام لکھا ہوا تھا کہ وہ اتنا زیادہ وقت کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جب وہ واش رون جاتے تھے تو اس وقت کتاب اندر نہیں لے جاتے سکتے تھے کہ وہ دین ہی کچھ پہ زیادہ کام کرتے تھے تو وہ لے کے نہیں ساتھ جا سکتے تھے تو انہوں نے کیا کہا ہوا تھا کہ جب وہ واش رون میں جاتے تھے ان کے شاگرز بار کھڑے ہوں کہ وہ کتاب بلند آواز میں پڑھتے تھے اور وہ اندر سنتے رہتے تھے آپ اس کو کمپیر کریں کہ ایک مثال میں نے بھی کہ کچھ لوگ ہیں میں نے کچھ لوگ کی مثال دی پہلے والے جو ہے ان کو آپ جانتے نہیں ہوگی دیکھنے پہ ضرور ہوں گے آپ نے دوترے والوں کی کتابوں میں ہوا لے جیے جاتے ہیں اگر آپ ٹائم کو پروپر یوز کریں گے تو آپ ہوا لوں میں چلے جائیں گے آپ پروپر یوز نہیں کریں گے تو آپ وہ ہی ہوگا کبھی کیمرا میں ہمرا چل رہا ہوگا تو آپ بھی نظر آجیں گے کسی سلے بے بہتے ہیں تو پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے ٹائم کا الیمنیٹ کرنا وہ سارے پالچوں کے وقت جو آپ گزارتے ہو میں نے جی آدھا گھنٹہ موبائل دیکھنا ہی دیکھنا ہے میں نے دکان پہ کھڑے ہوکے گھٹا مار نہیں ہی مار نہیں ہے میرا ایک دوست اللہ سے خوش رکھے ایک نئی ٹرین چلی آپ میں سے جانتے ہوں کہ کراک شر پاکستان کو ملیر سے آخری سٹوپ تک آپ کی یہ والا جو ہے سٹی ویٹی وہاں سے گھوم کے واپس آنا تھا صبح صبح وہ بیٹھا وہ وہاں اترا پھر پوچھا واپسی کر جائے گی واپس بیٹھے شام میں مجھے آکے کہتا ہے کہ بھائی نئی ٹرین چلی ایسے چلتی ہے یہ ہے وہ سب کس میں نے کہا کہ تمہیں کوئی کام تھا میں نہیں کوئی کام نہیں تھا مجھے تو اس ٹرین پر کیوں کیا ہو کیسے اس وجہ سے کہ میں نے کہا کہ چلو وہ ہے دیکھتے ہیں یہ ٹرین کیسی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کسی چیز کی اہنیت اپنے دل میں لانے کے لئے میں اسے سمجھنا پہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ہیں یہ فون وغیرہ والے آفر دیتے ہیں کہ گولڈن نمبر کی آفر آگے یا پتہ نہیں ایکس بائی زی کی ہو چل لائنز لگی ہی ہوتی ہیں اور کبھی کبھر ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ صبح کا گیا شام میں آرہا ہے بردہ لیکن اس گولڈن نمبر کیسے میں کیوں کوئی غیر لیں لیکن اسے یہ نکتر ہو جائیں کیونکی چیز ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی کہ دو چیزیں بہت کیونکی ہیں جن کا احساس آپ کو بہت بہت چیزیں ہوتا ہے ایک فقت اور دوسرا سیند میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہ بارہ گھنٹے سوٹے ہیں اپنے ٹھوٹ سے بہت بہت بجائے اے ایہی کی تیغسر میں ایک ہر اپنا ٹھوٹ تل کے لئے ہاتھ سے بہت بہت完成 اپنا ٹھوٹ کا เมین اے ٹھوٹ کا یوز کریں کبھی یہ اے اائی کی ٹھول میں اپنے ٹھوٹ کو خ настоящ ہونکو گفت کے لئے adapting سرچنگ کریں گے بہتchat ڈسریا کے د debater آپ کیا کریں تو لیوز کریں پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ کا جان کے ساتھ کریں۔ time loss آپ' آپ ایک ساتھ کریں تو جو آپ آہستک معلوم اس família اگر وہ لگے تو ایوری تین سو ساڑھے تین سو بلاک لگاتے ہیں ایک میسٹری ایوری جنسے ازار اس میں بلاک ہوگے تو تین چار جاڑیاں لگاتے گا لیکن اگر یہی تین مستری تین مزدور کام کریں گے تو این سین میں ہو جائے گا ان کا کام یہ ملٹی پل ٹھیکے کر سکتے ہیں پھر آجاتا ہے ڈسٹیپلن کسی کے اندر ٹائم میں اپٹمائزیشن کے اندر جب آپ کوئی کام ڈسٹیپلن پہ کرتے ہیں تو ہمیشہ کم وقت میں ہوتا ہے یاد رکھتے ہیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ بتاؤ گروز اور ریگلیشن چلیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ جلدی پہنچیں گے یہ میں نے ایک میری چینل پہیں ویڈیو بھی موجود ہے دیکھتے ہیں میں نے ایک سلین کی ہے یہ بھی یہ لیکن اگر آپ رولز کے تحت چلیں گے تو آپ جلدی پہنچیں گے تو جس چیز کے کرنے کے جو بھی رولز بنائے گئے ہوں آپ ان کو سٹیڈی ضرور کریں پائنل پوائنٹ ہمیشہ لرننگ کی اس پیس رکھیں تب ہی اکلے کل نہ سمجھے آپ نے آپ کو ہوئی اگر سمجھا رہا ہوں کہ یہاں ٹائم بجھ سکتا ہے آپ بولے نہیں میں نے تو بہت برکنگ کے بات کیا آپ کی لرننگ ڈیٹ ہوگی وہاں پس جب آپ کی لرننگ ڈیٹ ہوگی تو پھر ریزلٹ بھی ایک سہی رہے گا اب کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہوں ان دونوں سلائٹ سمجھنے آگے آجرتا ہوں قاتل بھی کنید قاتل صورت نعم محمد زیادہ مجھے اپنی بیسیس پر رہا ہو مجھے اپنی بیسیس پر رہا ہو لیکن کی پانس جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے جیسے اگر میں ان کی مذالیں آپ کو دوں کہ فینز جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس کی بارڈی جو ہے مجھے اپنی بیسیس پر رہنے بھی پڑھ جو چھے وہ بلاسٹک کے کرتی ہے کارک کارک مجھے اپنی بیسی بل جو چھے بل پہ پہلے مجھے اپنی بیسی پر رہا ہو مجھے اپنی بیسی پر رہا ہو مجھے اپنی بیسی پر رہا ہو وہ آپ نے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی پروڈیکٹ کوالٹی وائز خراب نہیں ہو رہی جو ڈیلیوری ڈیٹ ہے وہ ڈیسٹرب نہیں ہو رہی لیکن یہ ہے کہ آپ نے اسے کارک 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 کر لیا مجھے اپنی بیسی تو ہمارے پہ کوئی ضرورت کوری ڈیلیوری What is your property of construction کانٹی لمentes اگل آپ مجھے پھنی بھی بلکل ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا ایکسٹرہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کی چیز کے لیے وہ چیز جو ہے نا ہم بغیر محنت کے کھاننا چاہتے ہیں جیسے میں آپ کو چھوڑی چھوڑا بتاتا ہوں اگر مجھے یہ پتہ ہو کہ یہ جو بلوچستان سے مجھے سستا مل سکتا ہے لیکن ملوچستان جانا پڑے گا تو میں کمفرٹ زون پر رہتے ہوئے مہنگا کراچی سے ہی خریب دیتا ہوں چائنہ پڑے سستا آ سکتا ہوگا تو مین چیز جو ہے وہ ظاہران آپ والی بات سے یہ لوکل میں یہ والی بابلوں کا خوافی ہے لیکن انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز کو لوگوں نے سٹیڈی کیا کہ آپ نے پروڈیکشن بھا لی ملک میں جب آپ کوئی چیز خریدیں گے جیسے میں آپ کو چھوٹی سی بات تو تھا تو میں ایک دفعہ جو ہیں بچوں کے سکار خریدنے کے لیے کیا میں نے کسی کو لے ہوئے خرید کے دینے سے انہوں نے سیل کرنا تھا تو میں نے صاحب کو کہا کہ بھائی آر آپ پہنگا دے رہے ہیں میں آپ پہنگا دے رہے ہیں میں آپ پہنگا دے رہے ہیں کہتا ہے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں لیتا ہوں صرف پچاس ازار تو میرے کو ریڈ جو ملتا ہے جو پچاس لاکھ خرید رہا ہے اس جیسے ریڈ مجھے مل ہی نہیں سکتا تو اس میں کیا ہے جو ورکنگ نہیں چڑتے آپ اسی تیندازہ لگائے آپ نے کوئی چیز خرید نہیں یہ کراچی کے اندر ہی چلے رہتے ہیں آپ چونکہ کراچی کے اندر ہی چلے رہتے ہیں آپ نے کوئی بھی چیز خرید نہیں ہے جیسے میں نے کہتا ہوں چلے انگلیش بوٹ آوس کا جوتہ خرید ہے آپ نے سیم جوتہ جو ہے وہ چھے سے آٹھ ہزار روپے سے شروع ہو چے ہو چے دو ہزار روپے پہ بھی نہیں سکتا وہ سیم جوتہ کوئی خرق نہیں آگا لیکن وہ دو ہزار تک آپ کو آنے کے لیے آپ کی یہ ہے کہ آپ کی سرچ ہے بہت جانتا ہے تو مین چیز جو ہے نا وہ ورکنگ ہوتی ہے پھر آپ اپٹمائز کر سکتے ہو اس چیز کو ایک دور میں پنڈی سے میرے پاس آرڈر آیا جینس ہی پینٹیں لینی تھی انہوں نے پانڈ تو پینٹیں اپنی لیبر کو دینی تھی اس پینٹ جو باہر جاتی ہے پتہ کروایا تو پتہ چلا جی وہ پڑھ رہی تھی ہمیں ستر روپے کی ایک پینٹ ہم نے کہتا ہی ہے ہم سو کی بیج دیں گے آگے تیس روپے رکھ گے تو میری ٹیم نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی اور محنت کرنے سے کرتے 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 ہم جب ایک لیول پہ پہ پہنچے تو آپ کی سوچ ہوگی ہمیں وہ تیرہ روپے کی پینٹ ملی تھی اب کیا تھا یہ ورکنگ کی پھر جتنا ورک کروگے اتنا اپٹمائز ہو جاتا ہے سب کچھ اور آپ کی قوالٹی اتنی امپروپ ہو جاتی ہے اگلی سلائٹ کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ پیراس میننگمنٹ کے اندر لازمان آپ کو کیش فلو کو پیلنس کرنا آنا چاہیے اور ایک ایک چیز آپ کو لکھنی ہے چاہے بعد میں وہ آپ اپنے جیب سے ڈال دیں ابھی میرے پر سرائنٹ لیس میں بہت سے لوگ نہیں مجھے پے کر باتے لیکن میں ان سے ایسا نہیں کرتا کہ اس کو خالی جگہ چھوٹے وہ میں جیب سے ڈال دیتا ہوں میں نے اپنے اکاونٹ ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ جو ہم چیارٹی کریں گے وہ ہماری جیب سے ہوتی لیکن ہم اس کو فیل ضرور کریں گے آپ کا اکاون ہم گناب دیتا ایک دستا میل سل آوٹ ہو رہی تھی تو ہماری ایک تیم وہاں کے ہی بھی اس میں جو ایرر آ رہا تھا مہینے کا تیر دو نائی تین لاک کا ایرر تو پڑھنا چلا جو مہمان آتے ہیں ان کا جائے بچیٹ پانی جو ہوتا وہ لکھا نہیں چاہتا تو میں نے کہا یہ وہ والا ایرر ہے تو لکھنا ہمیں سب چاہیے وہ کب ہوگا جب آپ پروپر اپنی شیف مینٹین کریں گے اور اس کے لئے بھی آپ کو کیا ہے آپ کو ٹیکنالوجی کا یوز آنا چاہیے آپ کو ٹاکٹر یوز کرنے میں اپنی شیف مینٹین کریں گے اس میں آپٹیمائزیشن کیا ہوگی آپ پیٹھ ساپٹر یوز نہ کریں آپ شروع ہوگی جب تک آپ سمجھے ہیں کہ آپ کا پرٹنل ڈیٹا لیٹ نہیں ہو سکتا آپ فری والے ساپٹر یوز کریں سمجھے ہیں وہ سب چین لیکن ریزلٹ ابھی آئے گا جب آپ سمجھ کی شیفت کریں گے تو ٹاکٹر مینٹین کریں گے یاد ہے کسی نے کوئی چیز بچ نہیں ہے اب یہ سمجھ جا جاتے ہیں اب یہ سمجھ جا جاتے ہیں جیسے فار اگزامپل اپنے دیکھا ہوگا بہت سے گھروں پر بھی اور سکو بہت سے سوچی گھروں پر بھی کہ اگر آپ پیٹرول اور تیزل پر جنریٹر یوز کریں تو کونس زیادہ ہوتی ہے اب گیس پر یوز کریں تو کونس کا مطبی ہے کسی کا مطبی ہے اب جو آگیا وہ آگیا آپ کا سولر آگیا اور آپ کا آگیا وین ویل بغیر آگیا تو اس طریقے سے آپ اپنی چیزوں کو ابو کر سکتے ہیں میٹیریلز کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آپ کو سکتا مل سکتا ہے آپ کو سکتے ہیں کہ یہ کام کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں تھا تو ہم کسی اور سے بھی کروا سکتے ہیں تو ہم نے کہا کہ ہم نے دور نڑکے ہائر کے بھی لئے اور ان دونوں کا ہم نے ایک ایک لاکھ روپے پیکج رکھا ہے اس کے باوجود ہمیں جو ہے ڈائن سے سین لاکھ روپے پیکج رہے ہیں اس پاس بھی کسی کمپنیاں تو اسی طرح سے کام کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ یوز ہوتی ہیں کونس آپٹمائزیشن ہیں یہاں تک کسی نے کوئی چیز پوچھنے ہیں اب آ جاتے ہیں نیکٹ سلائٹ کی طرف اپنیس کسی نے تک کسی قسمی میں وکر حقش کی سے زندگیت ہے اگر آپ لوگ پر حقش سلائٹ پر بھی کوئی سجن آمکش سلائٹ پر حقش بھی صرف میں آپ کے سلائٹ کے سیگ پھر چل رہو ہے لیکن آپ کے ذواق میں دن بینے کوئی کچھ آمکش تک سکتے ہیں کیسے کسی لے کے چلنا ہے آپ کو پیمنٹ جو ٹرمز ہیں پیابل اور رسیلی بل کیسے چلے گا پلان یور کیش نیڈ پور دنیکس پارٹر یئر آپ کا کیش نیڈ کتنے پر بڑھ جائے گی وہ نیڈ کہاں سے پوری ہوگی کیا سب کچھ ہوگا یہوالی چیزیں آپ دیکھیں گے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے پہلے ابھی آکے کون ریجر پہنس ہوئی ہے اس سے پہلے تک میں نے دیکھا تھا 90% بزنس بیسی ضرور آکے تھے وہ بیسی کیا ہوتی ہے کیونکی سیوالی چیزیں ہوتی ہے اور وہ جب اگٹھا آماند آتا تھا وہ اپنے بزنس میں کسی نے کسی نے کسی میں اینہلس کر دیتے ہیں اگر لونس بزنس ہے تو وہ کسی لونس لے کے ڈال دیتے ہیں کچھ اور بزنس ہے تو مجھ سے کچھ کر لیا یہ بھی ایک بہت اچھا ایڈیا ہوتا ہے اس میں پیراس اپٹمائزیشن کے پوائنٹر بھی سے تک بیسی اور اب تو دیجیٹل بیسی کے نام سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بیگز ایکسپینس کون کون سے ہیں اور اس کو پھر کیسے مینج کرنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے جو پیرول ہے اس کے اپنی کون کیا ہے جو آپ پیرول کر رہے ہیں آپ کو ٹیکس کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے بہت سے لوگ جو ہیں بیسنس کرتے ہوئے اس کا بلکل خیال نہیں کرتے ہیں اور اینڈ آف دیئر جب ٹیکس دے کہتا ہے ہمیں تو پروفیٹ ہی نہیں ہوا پہلے دکھر سٹڈی کر لیں تو آپ کو اپنی جو پرائیس چیزوں کی بنانا آسان ہو جاتی ہے آپ کو چڑھا ہے کسٹمر کو جو ہے منتلی بیسی سے ہونی چاہیے اور برائیٹی آف کسٹمر اپنے 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 وہ لینے کرنے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک مختصر کے ہلکے میں ہی آپ ہاتھ کر رہ جائیں کتنا اچھا ہوم پرک ہوگا اتنا اچھا آپ کا رسلٹ ہوگا ایک صلاح ایک چیز پوچھنے ہیں اگیا جاتے ہیں کچھ ہم ٹیف دے رہے ہیں 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 بزنس ایکپنس کو ہم کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں پہلے پوائنٹ کیا ہے ہایوہ میں بھٹتے میں نہیں دیکھا ریڈیوز اور پلان آؤٹ سورٹ و برک بلکل آپ نے چیز کو جو آپ کا ہے ریڈیوز کرنا ہے جو جو چیزیں آپ پر انکوٹ کے طور پر ڈال رہی ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کس کی طریقے سے آپ نے چیز کو اگر آپ دس جگہ سے انپوٹ دے رہے تھے تو دس جگہ سے کوئی ایک بھی جگہ جگہ آپ کی برنوی کی ہے تو آپ کو یہ بابلم ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طرح کی سورٹس کو ہر وقت سٹڈی کر کے رکھنا ہے سورٹس کو ہر وقت سٹڈی کر کے رکھنا ہے تو اس میں ہی ہے کہ آپ نے جو آپ کو سپلائر ہے اس میں آپ نے جو ہے سرگینی کی سٹڈی کرنے کے پرائز کو لو رکھیں کہ آپ میں ایسے اس کو سپلائر کو سٹرچ کر رکھیں جس کی لیبر بھی جہاں پر سکم ہو تو اس سے کیا ہوگا تو سوچیں کہ آپ کے بات آجائیں جس میں اس کی لیبر کام ہو تو اس میں زیادہ وہ آپ کا پرائز کو کنٹرول کر سکتا ہے آپ کی ایسے کہ وہ راو مٹیگیل پر پرائز کو کنٹرول نہیں کر سکتا لیبر پر چائنا وغیرہ کے اندر جو میں نے کیا ہو لیئے لیبر کی وجہ سے دوری کی بانگلہ دیش نے جو گارمنٹ سے اس کا اوپر گیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر گارمنٹ ایٹس کم لگائیں گے اور کی واپر کنٹی پر سکتا ہے پر سکتا ہے وہاں پر ہے اپنے ایسی چیزوں سے بچیں کہ آپ کے اکاونٹ سے جو جو پیمنٹ کا جاتی ہیں ہمارے ساتھ ہو چکا ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے آج سے 16 یا 20 سال پہلے جب پھول نہیں نہیں بنی کیا تو لیکن ہمارے سکتا ہے ہمارے اپنے اپنا قریر باری کیا تھا تو اس سے آٹومیٹیکل ہی کٹ جاتی ہے حالانکہ ہمیں ایک جمین کی وہ ہم نہیں رکھنا جاتے تھے وہ ہمارے کسی فائدے کی نہیں کی تو دو دفعہ پیمنٹ بگر بجائے کی نہیں پڑ گی تو پرپیچوال پیمنٹ کو آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے سیگنیفیشن سیگر کو کیسے کنسیدر کی جاتا ہے زیابہ پارس کی تیجے اس کو جانتے ہوں گے آپ پارٹا یا سرویس کی دیچے لینے جاتے ہیں تو وہ لکھا بہت ہے روپی پوائنٹ نائن نائن پیسہ لیکن وہ کیا ہے وہ آپ سے پورا کاٹھتے ہیں چار سو روپے چار سو روپے تو نہیں ہوتا ایک تو ہی ہے کہ انہوں نے اپنا ٹیکس بچا لیا چار سو روپے پہ ٹیکس لیتا لگ جاتا ہے اور چار سو روپے کم پہ ٹیکس لیتا لگ جاتا ہے دوسرا کیا ہوا کہ آپ سے تو انہوں نے چار سو روپے ہی لیے تو خود سوچیں کہ اگر دیلی کی کا ان کا پورے پاکستان کے ادر دس ازار دیتا بجتا ہے تو کتنے پرسنٹ ان کے پاس جا رہا ہے جس کا ریکارڈ ہوا کے پاس نہیں جا رہا میں بھی آپ لوگوں نے اپنے بزنس میں دیکھنا ہے کہ کتنے سکریشنٹیچر سگیگر آپ کیا کریں گے تو میرے گا وقت کے دار سکریشنٹیچر سگیگر جانا ہے کہ آپ کو الکار شکریشنٹیچر سگیگر تک جانا ہے جیئے آپ کو روپے تو بھی آپ کو دیکھو کر روپے لیے اوپر بہت ہے آپ کو اپنے بزنس کے لحاظ سے وہ ایریا تیوز کریں گے آپ کو اپنے سٹاف کو پون موغیرہ دیتے ہیں اور آپ جو یہ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ کمپنی کے ساتھ آپ کو سنننے ایگریمنٹ کرنے ہیں جیسے فالی سیپر سب کو زون کی سنننے ہیں تم زون کمپنی وارے کو موڑنے کی دے رہے ہیں بارہ جو ہے سٹاف ممبر امن کو آپ کی بارہ سنننے دینا چاہتے ہیں تم بازیت آئیں کہ آپ پیکج دیں گے مہینے گا تو وہ پیکج دوسروں کے مقابلے میں کافی جیسر ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ کا جاں ہوتا چاہے گا کہ پیناس اپٹرمائزیشن ہو جاتی ہے وہاں سے منتلی بیٹی سے آپ کو اپنا آرڈ کرنا چاہیے ہیں اس لئے کہ اکسور بیٹی میں نے دیکھا ہے کہ اس لئے کہ کچھ لوگ سکس منٹھ کیا کرتے ہیں اور پھر ان کو پتہ ہی نہیں ہوسا تھا یہ جو دس پندرہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ منتلی بے چیز پر کر رہے ہوں گے اپنا آڈٹ کو آپ کو اور آپ سے سمجھ میں آ جائے گا بلکل آپ کے آفیس میں اگر کوئی ایسی اسپیس ہے جو کہ آپ کے کسی کام میں نہیں آتی تو آپ اس کو اکلائز کریں کسی کام کے لیے حاصل ہے بھی اینیشیٹیو پھر آفیس جو چیزیاں ہوتی ہیں ان کو کسی نہ کسی پرپس میں یوز کریں اگر آپ اپنا بیزنس کرتے ہیں تو آپ انیشیٹ پھر میں ڈال دیں اس کو تاکہ آپ کا جو ہے وہ چھٹیاں بھی ڈیوز ہو جائیں گے اگر ایک پوسیبل آپ پارٹ ٹائم جو آپ نے انٹرنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بیزنس جو ہے کہ بہت زیادہ ابھی وہ نہیں ہوا کامیاب نہیں ابھی نیچلی ہے تو آپ کیا کریں ایک پرمنٹ اسٹاپ رکھیں بکیاں سارے انٹرنی رکھیں ان کو آپ دکھا دیں اور ان سے آپ کام لینا شروع کرتے ہیں ان کو آپ کو صرف پاکٹ میں دینی ہوتی ہے پیر نہیں دینی ہوتی ہے وہ کچھ ہو جاتے ہیں کہ وہ کام سیکھ رہے ہیں اور آپ کا جائے پیچیٹنگ بہت زیادہ تک کنٹول ہو جاتی ہے مجھے پیچیٹنگ بہت زیادہ پیچیٹنگ بہت زیادہ تک کنٹول ہو جاتے ہیں ہمارے ایک ساتھ ہی نے جانور لیے ہیں اگر وہ کھیلہ جانور لیتا تو وہ 2 لاکھ 20 دلار کا جانور تھا اس نے اکٹی لارک اٹھائی ہے پچیس سے تیس جانوروں کی تو وہ اس کو پڑے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار پیٹا تو بلک میں جو جانور کوئی بھی چین اٹھائی جاتی ہے تو اس میں آپ کو ریٹی سکنا سمرا سے ملتے ہیں کوپٹلی ریویو میں جانور ہے آپ کو اپٹمائی ایڈ اسپینٹ و ایڈویٹائزمنٹ وغیرہ پر آپ خرشے کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی کی ایڈ لگاؤں سے کسی بزنس آ رہا ہے ایک آتا پر شریفنٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ نے باقی ایڈا فال آف لینا ہے اس کا اور ایڈویٹائزمنٹ ہر بزنس کے لیے بہت ضروری تھی ہے آپ کو وہ ہے کہ کاروبار سے محبت کرنی ہے کاروبار میں محبت نہیں کرنی ہوتی ہے یہ بیسکی کے لیے ان لوگ کے لیے جو چھرک زیادہ کرتے ہیں کہ آنکس کی کسی بھی لڑکے لڑکی کے ساتھ عشق میں مطلعہ ہوں کے کاروبار کو چھوڑ کر اپنے عشق بازی میں لگ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے کاروبار سے محبت ہونی چاہیے نہ کہ کاروبار کے اندر کسی بھی بندے یا بندی سے کوشش کریں کہ آپ کو چیزیں ایسی سماح حال کریں جو اس کی یوس میں آپ کو اچھی مل جائیں اب ضروری نہیں ہے نئے بزنس کے لیے ہر چیز نہیں نہیں خریدی جائے پرنٹر بھی نیاں کریت رہے ہیں لیپ ٹاپ بھی نیاں خرید رہے ہیں ہر چیز نہیں نہیں کرتے کرتے آپ کا بجڈ اتنا اوپڑ چلا جائے گا جیس سے بھی میں نے آپ کا بتایا کہ ایک کروڑ روپے والی مل جو ہے انہوں نے تیرہ لاکھ میں لگائی اور یہ ہم نے خود بھی کیا ہے ہم نے کئی جگہ پر ہے جیسے کیٹل فارم ہے ابھی ایک کیٹل فارم کی ہماری چل رہی ہے ایک ہمارے ساتھ کی ہیں ہم ان کی کنسلنسی نہیں کر رہے ہیں ویسے کھائٹ کر کے بنا کر دے رہے ہیں ان کو انہی کے ساتھ کیٹل فارم بنا ہے اور اس نے کنسٹریکشن پر لگایا ہے تقریبا سرٹی پور لیکٹ اور الحمدللہ ہم نے انہیں جیسے ہاں ہمارا چوتہ سے سولہ کے پر ٹھین ہو جائے گا کیونکہ وہ ہر چیز نہیں نہیں خرید نے لگاوا تھا ہم نے کوئی ایک چیز بھی نہیں خرید ہی ابھی تک جو مین خرچہ ہے وہ سی مٹ بی مٹ کا جو آرہا ہے وہ ہے بلکیا سب چیز وہاں سے آپرمائز کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بہت سے کنسیدر کیا جاتا ہے کی نہیں خرید ہے پھلا اکڑا کویک بہت سے کچھ سکتے ہیں Mac ٹھینی شلم کو اس ملیں اگر آپ آپ کنسٹریکشن میں بتائیں پیپر کی میکسیم پر کی منتikan تڑی پر کی منتصرا متحر لیک vie پہو 있고 mor insult costs میکسیمم یوز کریں اچھا اگر وہ یوز ہو جاتے ہیں سارے پر پر موم پیپر کسی کام کے لیے رکھتے ہیں تو اس کو پھر کسی آپ پر پر میں یوز کریں تو یہ ہے کہ جتنی دفعہ وہ یوز ہو سکتا ہے پیپر جاتے ہیں گنے والے آپ پر دیکھا ہوگا گنے کا یوز نکال 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 کے پھوک کردے وہ بھی بھی بھیج دیتے ہیں تو ایسے ہی کاروبار ہوتا ہے جو آپ کی چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں وہ آپ کو آن لائن سیل آؤٹ کریں کسی بھی ڈیٹا پر جاتا ہے بلکل سو ہر دفعہ ہر ایک کے لائن سے جا کے بننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ایک دفعہ ملاقات کر لی تو دو دفعہ آپ نے ٹیکنالوجی کو یوز کرنا موبائل کو یوز کرنا واتف کو یوز کریں اس سے کیا ہو جائے گا اس سے آپ کا بہت بہت زد روڑ ہو جاتی ہے ٹائم ٹریکن ٹول جو آن لائن مل جاتے ہیں وہ آپ اپنے لگائیں روائنڈرز اپنے پاس لگائیں کیسو سے فائدہ کیا ہو بھی ہوتے ٹائم وtiesik جو ہے وہ ختم ہو جاتے ٹائم آمٹرمائی کو زیادہ آپ کا چینج اوور تا اینرڈی سیوی موڈل آف ایکیومنٹ آئی اوٹو کہتے ہیں تو انٹرنیٹ آف اینک کا نام ہوتا ہے تو آپ ان لائن ٹکڈ کرتے ہیں کہ آپ کی جو انرڈی کنزمچن کے جو ٹولز ہیں وہ یوز کریں اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ ٹولز کریں گے تو مینیمم فیپٹی پرسنٹ آپ اینرڈی جو ہے وہ سیف کر سکتے اپنی موز اوپن سوٹ 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 سیر میرے پہلے zamanی تکاوں کے جو سوٹ 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 کنند ہوں اس میں کسی نے کوئی سوال کرنا نا ہوں اس پلائٹ تو میری یہ بھی سمیت ہو گئی اب یہ رکھیں آپ کے سوال کا انتظار ہے اس میں جو میں نے پوائنٹ بتائے ہوں اس میں کچھ چیزیں اور ایٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ بسنی سمیچہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اب کچھ کچھ اکچھ ارن کر رہے ہیں صحیح ہو گیا تو یہ سمیچہ یاد رکھیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ارننگ کی گروہ اس لیول تک لے ہی ہی جاتے کہ اپنا گھر کلا سکتے ہیں آپ کیا ہے کہ پورے مہینے میں اگر ایک ویب سیٹ آپ نے بنا دی 10 15 20 ہزار آپ نے کما لیے دی 10 15 20 ہزار میں آج گھر نہیں چلتا اسی طرح سے آپ نے کوئی اپنا کھاروبار کر رہے تھے کہ پروڈیکٹ سیل کر رہے تھے آپ نے مہینے کی پچھتی تیس ہزار روپے کی پروڈیکٹ سیل کرنی پروفیٹ مارجن آپ کا پیٹین ٹو ٹینٹی پرسن کے لیے آج سے جو تھا پانچ سات ہزار روپے بھی نہیں بنا تو ہمیشہ جو ہے کہ بزنس کرتے ہوئے آن پیپر یہ چیز دیکھنا کریں کہ کتنے عرصے میں آپ نے وہ لیول اچھی کرنا ہے کہ آپ اپنا گھر کلا سکیں اسے کہ شغل میلے کے لیے کبھی بھی یہ کام نہیں کیا جائے گا شغل میلے کے لیے زندگی بنی نہیں میں ہر کسی کو کہتا کہ قرآن صریف کی کتاب ہے اس میں اتنا ہی لرننگ نہ ہوتی اس میں پھر صرف جو سوتے کہ چلو یہ تو زندگی شغل میلے زندگی شغل میلے نہیں ہے جو آپکرمائزیشن بتائی جا رہی ہے وہ آپ کو اسی وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا وہ پروفیٹ جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں اگر ایڈ اینڈ او سا دے آپ کو لفت میں سے کچھ کما سکیں اور گروہ جو ہے وہ آن پیپ پر پہلے ہوگی آپ کو پتہ ہوگا کہ جنوری 2023 کے اینڈ پہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہوگے فیموری کے اینڈ پہ کہاں پہ ہوگے مارک اور پھر آپ نے اینڈ او سا پر چیک کرنا ہے کہ آپ وہاں پر پہنچے نہیں پہنچے نہیں پہنچے تو کیوں نہیں پہنچے کسی طرح سے کنزگیٹیو اگر 3 منت آپ نے لگا دیئے اور آپ نے وہ چیزیں اچیف نہیں کی تو آپ کو وہ بیزر چھوڑ دینا چاہیئے میں اس کی تین مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں ایک تو میرے اپنے ساتھی ہیں فارما کا جو فرنچائز چلاتے ہیں انہوں نے ایک صاحب کو ہفتہ بات دیا وہاں تیسائیڈ دیتی ان کے وہ بزنس کو صرف یہ چیک کر رہے تھے کہ وہ اپنی تنخواہ نکال پا رہے ہیں حالانکہ دینا تھی 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 تک وہاں تے گروتھ کر کے لیں اور انہوں نے چھے ساتھ مہینے کے اندر کا مکمل کو تین سے چار لاکھ کا نفتان کروایا ہوگا بجائے کہ ان کے پر اسی کو منتلی بیسی پر آڈٹی نہیں ہو رہا تھا اپنا تو آپ نے جب تک منتلی بیسی پر اپنی گروتھ کو چیک نہیں کرنا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کدھر کھڑے ہیں اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ضرورت سے زیادہ لاؤس کر چکے ہوتے ہیں کراچی کے ایک بیسیس پین کو میں جانتا ہوں انہوں نے فرنچائز بھی بھی تھی اس کی جوس کی سمرس کی اور وہ نہیں کرتے تھے کب تک نہیں ہے پانچ سال تک انہوں نے اپنا آڈٹ نہیں کیا اور پانچ سال کے پاس جب آڈٹ کیا تو انہوں نے اپنا گھر بیچنا پڑے گیا اتنا زیادہ وہ لاؤس کر چکے تھے اور وہ یہ سمجھے تک آفٹ کرنے ہیں کسی جنا میرا ایک اور لڑکا ہے وہ انٹرنیٹ کیسے جلاتا تو ان دنوں میں نیا نیا انٹرنیٹ کیسے کا جور ہوتا اور جب انہوں نے دو سال کے بعد آڈٹ کیا انہیں بھی گھر بیچنا پڑے گیا تو آن پیپر آپ نے منتلی بیسیس پہ بلکل اپنی پناہشیٹ مینج کرنی ہے گروہت سٹیڈی کرنی ہے ہر چیز کو دیکھنا ہے تب جا کے پتا چلے گا کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں چوگل کر رہے ہیں یا آپ کے آپ کو دب ہو رہے ہیں کسی چیز میں یا آپ کے کسی نے کوئی چیز پوچھتے ہیں سر کیا کریٹری ہوگے ان کو انٹرنیٹ کینے کے جرمانچان کا نوٹ ہے ہرمانچان کے اوپر اپنا چیک کر رہے ہیں تو ان کے کے پی آئیس ہوں گے ہاں بلکل یہ چیز ہے کہ ہر چیز کا جو ہے کس طرح سے کرنی ہے دیکھیں جب بھی کسی پرسن کو ہائر کیا جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا پری بیئیس ایکس پرسن کیا ہے کہ وہ کسی چیز کر رہا ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ نے جو اس میں دیکھنا ہے وہ یہ والی چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس کی آپ کے بزنس کے لحاظ سے اس کی کمٹمنٹ کس لیول کی ہے پھر جب آپ اس کی پی بناتے ہو تو جیسے فار ایزمبل جن صاحب کی میں مثال دے رہا ہوں ان کی پیتی ہے ایک لاکھ روپیر یہ لوگ ہے جیسے صفار مامال ہے تو میرے خیال سے ان کو جو پروفٹ دینا چاہیئے تھا وہ تین لاکھ کا پروفٹ دینا چاہیئے تھا کمپنی کو تین لاکھ پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ اسے کم از کم جو ہے 10 لاکھ کی سیل کرنے چاہیئے تھے اب یہ در تو اُلٹ ہو رہا تھا یہ جیسے پیٹرنے لگے ہوئے تھے میں نے کیوں کہا میں نے کہا یہ بندے کی محپت پر تو مرنا ہی نہیں ہے کاروبار تو کاروبار بزنس میں میں پہلے بزنس آتا ہے پھر مہن آتا ہے تو یہ والی چیز ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں ہوتی ہے اسٹاف کی ہائرنگ کیسے ہوتی ہے اسٹاف کی فائرنگ کیسے ہوتی ہے جیسے ہم نے فیراس کا کہا کہ اس کی ٹیٹس منٹین ہوں گی ہر لڑکے کی علیدہ جائدہ جیسے اے سی آر بناتے ہو آپ لوگ انویل ریپورٹ بناتے ہو اس طرح سے ایک ایک چیز جو ہے وہ دوبارہ سے چیک کی جائے گے اسے کہ جب آپ پرموشن دو گے آپ دیکھو گے آپ میڈیکل ریپریزنٹیٹی سے منیجر بن رہا ہے تو کیا منیجر کتنا کام بھی کر رہا ہے نہیں کر رہا تب پرموشن ہوگی ایسا تینے آپ اس کا فیس اچھا لگتا آپ اس کو پرموشن دے دو گے تو یہ ساری چیزیں جب آپ کوئی کام کر رہے ہو تو یہ دیکھنا تب ہی بات میں بتا دیتا ہوں میں نے پرودیکٹ پرچیز کروا نہیں کی تو ایک آلیڈی میرا کلائنٹ میں نے کبھی کبھی بزن سے کیا لیکن کلائنٹا وہ کراچی کے مال کو سپلائی کرتا ہے جو پرودیکٹ میں نے رہا تھا میں نے کہا یہ ہول سیل پر کام کر رہا ہے تو اس سے پر ریٹ لیتا ہوں میں نے اس سے ریٹ لیا تو اس کے ریٹ اس سے زیادہ تھی جو میں نے ٹیلی فون پر کال کر کے ریٹ لے لیا تو وہاں سے مجھے پتا چل کے کیا نیسری تنس کے ساتھ یہ اپنا مارجن بہت زیادہ رکھ رہا ہے درمیان میں اسی طرح میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی جو تھی اتنی نہیں حونس وہ ضرور تھے لیکن جو پروڈیکٹ ان سے کہا جیا کہ وہ پچیس کر رہے ہیں وہ کوالٹی چیک ہی نہیں کر سکتے تھے تو یہ ہے والی کی یہاں تک کسی نے کوئی سوال کرنا ہو یہ پرسنل گروہ اسٹیڈی کے لیے تھوڑا بتانے چاہتے ہیں پرسنل گروہ اسٹیڈی کے لیے پرسنل گروہ اب دیکھیں جیسے فور اگزیپل ایوریج رکھیں دنیا کا فارمولا ہے کہ 15 پرسنل گروہ ہونی چاہیے آپ کی ہر کیس اس کے اندر 15 پرسنل آپ کی جو ہے ریڈی کے لیے بڑھ جانے چاہیے ہیں 15 پرسنٹ آپ کو پرسنل بڑھ جانا چاہیے ہیں 15 پرسنٹ آپ کی پرسنل 15 پرسنٹ آپ کی پرسنل پرسنل بڑھ جانا چاہیے ہیں تو کسی طور میں کوئی سوال کرنا ہو چاہیے ہیں جو ہوا سنے آئی جو ہوا جب دے رہے تھا جلاز کہاں تک سنا تھا آپ نے جی آپ نے یہ لکھایا تھا ریڈیگن ہے بڑھ جانا سوچھ رکیوٹی اور ریسرچ ورگ جو ہے وہ 15 پرسنل بڑھ جانا چاہیے ہیں جہاں تک میں نے آئی ساییے ہیں اچھا صحیح ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو بھی ڈیمنشنز رکھی بھی ہوتی ہیں صحیح ہوگی اس میں آپ کو 15 پرسن کے ریشو کے لیے ہاں سے انکریز کروا رہے ہوتی ہیں اس لئے کہ جب تک آپ اپنے پر انویس نہیں کریں گے آپ ریزلٹ اس طرح دے ہی نہیں سکتے جب آپ چیز لے لیتے ہیں اگر آپ سال کے ایسے اپنے پروفائل میں نہیں ڈالتے تو دو سال کے بعد آپ کا جونئر وہ اسے کیا کرے گا بیٹ کر دے آپ کو اس وجہ سے آپ کو اپنی جروہ پر رکھنا تھا سوچل ایکٹیوٹی سے کوئی انجیو ساتھ عام کرنا ہے یا جو یہ بہت احقیات سے اس لئے سوچل ایکٹیوٹی کیا یہ ہوتا ہے کہ اکیلی ذات اللہ کی اچھی لگتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا سوچل ہلکا ایک پروفیشنل جنرلیٹ کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک تو یہ ہے کہ آپ فیلڈ میں رہتے ہیں آپ کے پاس نولیج آتی ہے فیلڈ میں جیسے میں آپ کو چھوٹی کی بات بتاتا ہوں فیلڈ سے زیادہ پرویجیکٹ نہیں کر سکتے اس وجہ سے آپ کو چھوٹی کیا ہے اپنا چھوٹی پروی کروز کریں اور اور ریسر پرشت سے مراد یہ ہے کہ جو بھام سے مطالق جو ڈیولیمنٹ ہو رہی ہے اس پہ اپگیٹ ہیں یا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے جیسے ابھی کی بات میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو آپ لوگ سوفٹر میں چیزیں خود سے ڈیزائن کر رہے ہو سے دیفنٹ ایک سا وہ بنے بنائے ٹھول آگئے ہیں دراؤپ ڈاؤن پہ وہ کام ہو جاتا ہے پھر آپ نے دیکھا جیسے یہ اے آئی کی ٹھول آگئے ہیں کہ آپ صرف اپنی جو ہیں انہیں ریکوائرمنٹس بتا دیتے ہیں اور وہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں ریزلٹ دے دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ گروت آپ کی ہوگی تو آپ اس کو کمپیٹ کر سکتے ہو اگر یہ گروت نہیں ہوگی تو پھر آپ سے یہ ایک عملم ہوتاں شروع ہو جائے گا اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ فیلڈ میں نکچلتی ہو تو فیلڈ میں جسے آپ سے کام لینا ہے اسے آپ نے کام سے مطلب ہے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کون ہو تو یہ ہے کہ آپ کو اپنا کام جو میں نے شروع میں بولتا نیو، یونیک اور اس جیسا ہونا ہے روس سے نے کام شروع میں بmat جانتا ہے کہ آپ کا مطلب ہے رہے جیوری اور اس کے ان کا مطلب ہے سو مناسب ہے جیسے لینیر پروگرامنگ کا موڈل لیگنز ہوتا ہے اس میں کیا ایکویشن بنتی ہے اور اس کے درے آپ کا جو پیوٹر کی راف ہے وہ بطا رہا ہوتا ہے کہ آپ کس پروڈیکٹ پہ کسنا کام کریں گے کہ آپ سکرون ہو سکی اگر منتلی بیسیز آپ کے اندر ڈالنا شروع کر دیں گے تو آپ کو ایڈوائزیز ہی دینا شروع کر دے گا کہ کس جگہ آپ نے زیادہ کام کرنا ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو آفیس سے نکاتے ہیں تو آپ گوگل پہ پوچھ سکتے ہو کہ کون سی روڈ سے کتنا زیادہ ٹرافک ہے تو وہ آپ کو کیا ہے کہ ایزیس بات بتا سکتا ہے کہ کتنے کم وقت میں کتنا جلدی آپ اپنے گھر پہنچ سکتے ہیں تو یہ ساری چیز جو ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں پھر اسی طرح سے لینیر پروگرامنگ کی بات قوارٹیٹک پروگرامنگ آجا سکتی ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہو آپ جو ہے گیم فیوری یوز کر سکتے ہو یہ بھی اب بنے بنے ٹول اس کے آگے ہیں اس میں صرف آپ نے کیا ڈیٹا ڈالنا ہوگا آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ گیم فیوری کیسے گام کرتی ہے کچھ نہیں صرف آپ کو ڈیٹا فیل کرنا آنا چاہیے اس کا ڈیٹا کرنا آنا چاہیے آپ اسے یوز کر سکتے ہو اور موڈل مجھے بہت پسند ہے اور موڈل بزنسز میں بہت سیادہ ہوتا ہے آپ اس اور ہی ایزی بھی ہے آپ اسے سٹیڈی کر سکتے ہو اس کو ہے لان کر لینا اور اسی طرح سے یہ اے عائی ٹول مگرہ جو ہے آپ ڈالنے کر سکتے ہو جاتے ہو یا آپ کو کام کرتے جا رہے ہو ڈالنے کر سکتے ہو جانا کر سکتے ہو یا بھی کام کر سکتے ہو آپ اس کو اب کر سکتے ہو جانے کچھ کو ڈالنے کر سکتے ہیں دیکھنے میں بہت توٹ چھوٹی سارے ہی لگری ہوتی ہے لیکن 2nd world war کے بعد کچن میں بھی بزنیس میں بروze کیا، ان سب میں اور موڈل بھی ہوا ہے تو دیکھ رائے والی چیز جو ہے یہ بہت زیادہ وہ ہے اپلے کے بلد اس کو تو یہ کیا جا سکتا ہے یہاں تک کسی نے کوئی چیز پوچھ رہے ہیں کوئی سوال نہیں ہے آگے آجاتے ہیں دو میں نے یہاں پہ انٹر پہ نوٹ شیئر کر دیئے بلکہ سارے اجابتے ہو چیز کے لئے لگے مجھے اس کی کوئی چیز پہتا ہے اگر آپ غریب پیدا ہوتی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ غریب مرتے ہوتی ہے یہ آپ کا پرابلم ہے اس کی وجہ ہی کہ آپ افرٹ کر سکتے تھے اس کی وجہ ہی کہ جب دوسرا بندہ کر سکتے تو آپ بھی کر سکتے ہو اسی طرح چائز یہ احسان پاکستانی نجاد ہے جو اگر آپ بھی مشکلات آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سری رسے پہ چل رہے ہیں سری رسے پہ چلنے پہ مشکلات بھی جاتی ہیں ایسے لونکی میں پہلے کہ ہوں بائیوگراثی ضرور پڑھا کریں وہ بہت زیادہ ہیلپپل ہوں گی آپ لوگ کے لئے رون ویپ بنا کے کام کریں آپ نے دیکھا جتنی بھی میرے بھی سیشن ہو چکے ہیں سب سیشن کے اندر میں نے یہ لازمان رکھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پلان کے ساتھ کرنا ہے ان بلیک ان وائٹ پلان ہونا چاہیے جب تک وہ پلان نہیں ہوگا آپ تک سکسکل نہیں ہوگا یہاں تک اگر آپ نے کوئی چیز پوچھ نہیں ہو تو صحیحہ ورنہ میں اینڈنگ کی طرف جاؤں گا آپ کے ہر ساتھ کریں لازم سلائٹ ہم کہاں پہنچ گا ہے آج ہیں ناوہ لیکچنر ہو گیا تو انام دیلہ پھر میں یہ بولوں گا یہ نو کے نو لیکچنر کو آپ ترسیب سے صلاحہ کریں میں ابھی کسی اور جگہ کروا رہا ہوں یہ کوئٹو اب شروع ہونا ہے وہ میں نے ان کو تکسپ بھیجی اور تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے 90% تو ہمارا کام آسان کر دیا میں نے کہا نہیں آپ کا سفر اس سے آگے سے شروع ہو جائے گا تو جب آپ ان چیزوں کو ریپیٹ کرتے ہیں جب ان چیزوں کو آپ پریکٹیکل اس میں لے کر آتے ہیں تو آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ ممالی چیز جو ہے وہ خود بہت خود اپروف ہوتی چلی جائے لیکن اس لیے کے بجائے اگر آپ کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور جیسے دوہزار بائیس دوہزار کیا دوہزار دیس دیسمبر بھی آپ کے لیے ویسے ہی آجاتا ہے زمانے کو کوشتے رہے ہیں اپنے گھرونوں کو کوشتے رہے ہیں سوٹروں کو کوشتے رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا سب کے لیے زندگی ایسی ہے سب کے لیے مشکلات کے ساتھ ہے سب ہی کوئی فائٹ کرنی ہوگی ہے نکلتا وہ ہے جو پلان کرتا ہے جب تک آپ اپنے شب و روز قربان نہیں کریں گے اور ایک کی یاد ہے کہ جو ایس او پیس بنی ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے جیسے دعا میں یاد رہے گئے گا سال پہ دعا ہوتا ہے جو سلام علیکم